اشوک گیلوٹ کو لے کر پی ایم موڈی نے ایک اور بات ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس کے اندر گاندی پریبار سے جو بھی پنگا لیتا ہے وہ پھر کانگریس میں سیٹ نہیں ہو پا اور اشوک گیلوٹ پچھلے کچھ سالوں میں گاندی پریبار سے کئی بار ٹکراب کر چکے گاندی پریبار کے بیچ ٹکراب تب ہو گیا تھا جب راجستان میں گیلوٹ گھٹ اور سچین پائلٹ گھٹ میں بھینک کر لڑائی چل رہے کانگریس آلہ کمان نے گیلوٹ کو کانگریس عدیقش پد کا آفر دیا لیکن گیلوٹ نے وہ آفر ٹھکرا دیا کیونکہ گیلوٹ راجستان کے سی ایم کی کورسی چھوڑنا نہیں چاہتے تھا گیلوٹ کو لگتا تھا کہ اگر کانگریس عدیقش پد لے لیا تو راجستان چھوڑنا پڑے گا اور سچین پائلٹ کا گھٹ وہاں پر ہاوی ہو جائے گا گیلوٹ کو یہ بھی لگتا تھا کہ کانگریس کا عدیقش بننے کا مطلب ہے کانٹو بھرا تاج پہننا اس سے اچھا تو یہ ہے کہ وہ سی ایم بنے رہے کیونکہ کانگریس عدیقش پد پر بھلے ہی کوئی بھی بیٹھے مانا یہی جاتا ہے کہ عدیقش کوئی بھی ہو چلے گی گاندی پریوار کی بعد میں جب سچین پائلٹ اور اشوک گیلوٹ کے ٹکراف کے چلتے کانگریس نے راجستان کا سی ایم بدلنے کے بارے میں سوچا تو گیلوٹ نے طاقت دکھا دی زیادہ تر ودایق گیلوٹ کے سمرتھن میں آ گئے اور ودایق دل کی میٹنگ تک نہیں ہونے دی عالی کمان کو چنوٹی دیتے ہوئے اشوک گیلوٹ کے قریب بھی انہیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ کون عالی کمان بعد میں اشوک گیلوٹ نے خود کہا کہ وہ تو سی ایم کی کرسی چھوڑنے کے لئے تیار ہے لیکن سی ایم پر انہیں چھوڑ نہیں رہا یعنی گاندھی پریوار سے ایک طرح سے بغاوت کر چکے ہیں اشوک گیلوٹ اور پی ایم موڈی اسی لیے یہ بات کہہ رہے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے پی ایم موڈی نے کہا کہ اشوک گیلوٹ کا اب کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ کانگریس میں ایک ہی پریوار کی چلتی ہے پی ایم موڈی نے سچین پائلٹ کے پتا راجش پائلٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ راجش پائلٹ سے جو خنس تھی وہ اب ان کے بیٹے پر نکالی جا رہی ہے یعنی سچین پائلٹ پہ پہلے آپ پی ایم موڈی کی وہ بات سن لیجئے پھر آپ کو راجش پائلٹ والا اتحاص بھی بتاؤں گا کہ گاندھی پریوار کے ساتھ ان کا تکراب کیا ہوا ہے ڈلی کے کانگریس کے نیتاؤں کا اہنکار دیکھئے آپ لوگوں کو کانگریس کا اتحاص معلوم ہے اگر کوئی بھی کانگریس میں سچ بولے اور سچ بولنے کے کاران اس پریوار کو اگر تھوڑی سی بھی اسویدہ ہو جائے کانگریس کے اس پریوار کو تھوڑا بھی اگر چوب جائے تو مان لینا کہ اس کی راجلی کی تو گھڑے میں گئی پورے کانگریس میں جس جس نے اس پریوار کے سامنے کچھ بھی کہا کچھ بھی بولا وہ مرا سمجھو راجلی پائلوٹ جی ایک بار انہوں نے کانگریس کے اس پریوار کو کانگریس کی بھلائی کے لیے چنوٹی دی جی ایک بار پھر وہ بھی جگ گئے تھے لیکن یہ پریوار ایسا ہے کہ راجل جی کو تو سجا دی اس کے بیٹے کو بھی سجا دینے میں پڑے ہوئے ہیں راجل پائلوٹ تو نہیں رہے لیکن اس کی جو لڑائی ہے جو خنک ہے بیٹے پر بھی نکال رہے ہیں کانگریس تباہ ہو جائے لیکن پریوار کے خلاب جو آوائز اٹھائے گا اس کو تو برباد ہو کر کہ ہی رہیں گے یہ ان کی پریواربادی راجلیتی ہے یعنی پردان منتری نریندر موڈی جو سنکیت دے رہے تھے کہ اب اشوگ گیلوٹ کی دوبارہ سرکار نہیں بنے گی اس کے پیچھے کا ترک یہی تھا کہ بھائے اشوگ گیلوٹ جس طرح سے آلہ کمان سے ایک طرح سے بغاوت کر چکے ہیں پبلک نپٹائے نہ نپٹائے گاندی پریوار نپٹا دے گا یہ پی ام سنکیت دے رہے یہاں پر راجیش پائلٹ سے گاندی پریوار کے ٹکراو کی کہانی بھی آپ کو جاننی چاہیے جس کا ذکر آج پی ام موڈی نے کیا دراصل راجیش پائلٹ جو سچین پائلٹ کے پتا تھے وہ اسی کے دشک میں انہیں سنجے گاندی راجلیتی میں لے کر راجیش پائلٹ کسان پریوار سے تھے یہ لوگ گائے بھینس پال کر ایک ڈیری چلاتے تھے اور روز صبح راجیش پائلٹ دودھ لے کر ڈلی کی وے آئی پی کوٹیوں میں پہنچا تھے بعد میں راجیش پائلٹ نے ائر فورس کیلئے کوالیفائی کر لیا اور 1971 کے بھارت پاکستان یود میں لڑائی بھی لڑے راجیش پائلٹ کی سنجے گاندی سے جان پیچان ہو گئی کیونکہ دلی کے جس سفدرجنگ ائرپورٹ سے سنجے گاندی پلین اڑاتے تھے وہاں پر راجیش پائلٹ بھی تینات تب راجیش پائلٹ کی پتنی رما پائلٹ یود کانگریس میں سکریئے تھے راجیش پائلٹ کا بھی من راجنیتی میں آنے کا ہوا انہوں نے اندرہ گاندی سے کہہ دیا کہ وہ سینہ کی نوکری چھوڑ کر راجنیتی میں آنا چاہتے اور باگپت سے چناؤ لڑنا چاہتے باگپت تب دگج نیتا اور پورپردان منتری چودری چرن سنگھ کی سیٹ تھی لیکن اندرہ گاندی نے راجیش پائلٹ کو چناؤ لڑانے سے منہ کر دیا بعد میں سنجے گاندی نے راجیش پائلٹ سے کہا کہ وہ راجستان کے بھرت پور جائیں اور وہاں سے چناؤ لڑیں تب راجیش پائلٹ کا نام راجیش پائلٹ نہیں راجیشور پرسات لیکن سنجے گاندی نے انہیں راجیش پائلٹ نام دے دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہو بھرت پور سے پہلی بار لوگ سبہ چناؤ لڑنے کے بعد راجیش پائلٹ پانچ بار دوسہ سے چناؤ لڑ اور ایک چناؤ چھوڑ کر سارے چناؤ جی اس دوران وہ راجیش گاندی کی سرکار میں منتری رہے پھر نرسمہ راو کی سرکار میں منتری رہے اور کانگریس کے دگج نیتہ بن گئے لیکن انہیس سو چھانوے کے بعد سے راجیش پائلٹ کی کہانی سے الگ موڑ آ دیا اور جو موڑ آخرکار گاندی پریوار سے ٹکراب تک پہنچ گئے انہیس سو چھانوے میں نرسمہ راو کے کانگریس عدیقش پت سے ہٹنے کے بعد کانگریس کے عدیقش پت کے لیے پت پر دعویٰ ٹھوکا تو راجیش پائلٹ نے بھی اپنی دعویداری ٹھوکی لیکن کانگریس عدیقش کے اس چناوے میں راجیش پائلٹ کی ہار ہوئی اور گاندی پریوار کے قریبی سیتہ رام کیسری نے جیت درست دیا اس کے بعد گاندی پریوار سے راجیش پائلٹ کے ٹکراب کا دوسرا موقع تب آیا جب سال دوہزار میں جیتے اندر پرساد نے سونیا گاندی کے خلاف کانگریس عدیقش پت کا چناوے اس چناوے میں راجیش پائلٹ نے گاندی پریوار کا ساتھ نہیں دیا وہ جیتے اندر پرساد کے ساتھ کھڑے اس راجیتک تنہ تنی کے بیچ گیارہ جون دوہزار کو ہی راجیش پائلٹ کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گیا تب راجیش پائلٹ صرف چھپن سال کے راجیش پائلٹ اس دن اپنے سنسدیے چیتر دوسا کے دورے پڑ تھے اور دوسا سے جیپور ائرپورٹ جا رہے جہاں سے انہیں جیٹ ائر ویز کی فلائٹ سے ڈل لی جانا تھا لیکن دوسا اور جیپور کے بیچ ان کی جیپ شام کو پہنے پانچ بجے کے قریب راجیستان روڈ ویز کی ایک بس سے ٹھکڑا جیپ خود راجیش پائلٹ چلا رہے اور انہیں سر سینے اور چہرے پر گہری چھوٹے آئیں اور جب تک انہیں جیپور لائے جاتا ان کی موت ہو راجیستان کو لے کر پی ایم مودی نے اتنی بڑی بھوشوانی ہوا میں نہیں کی بلکہ اس کے پیچھے راجیستان کی راجنیتی کا وہ گنیت بھی ہے جسے پی ایم مودی بھاپ گئے بھائی ایک تو کیمسٹری ہے راجیش پائلٹ کا وہ ایکزامپل دے کے کہہ رہے ہیں کہ جب پائلٹ صاحب کی کوئی لوگ برداشت نہیں کر پائے گاندھی پریوائر والے تو اشوک گیلوت کی بگاوت کیسے برداشت کرے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سال 2018 میں راجیستان کے گرجر سمودائے نے سچین پائلٹ کا ساتھ دیا جس وجہ سے کانگریس کے آٹھ گرجر ودایق جیتے اور بی جے پی سے ایک بھی گرجر ودایق نہیں جیت پائے جبکہ آپ دیکھئے کہ بی جے پی نے دس اور کانگریس نے گیارہ گرجر نیتاؤں کو ٹکٹ دی بی جے پی گرجر سمودائے سے امید لگائے بیٹھی تھی لیکن سچین پائلٹ نے بی جے پی کا کھیل بھی گاڑ گیا اس بار بی جے پی نے اپنے پلان میں صدھار کیا اسی سال جنوری میں پی ام موڈی نے راجستان کے بھیل وادہ کا دورہ کیا تھا اور تب پی ام موڈی نے گرجر سمودائے کے لوگوں کے پبترستان بھگوان دیو ناران کے افترن مہتصب میں حصہ لیا تھا اس مہتصب میں وسندرہ راجے نہیں تھی کیونکہ وسندرہ سرکار میں گرجر آرکشن کے دوران ہوئے انسک پردرشن میں ستر گرجروں کی موت ہو گئی تھی اور گرجر سمودائے کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے ایسا کیا گیا دوسری طرف سچن پائلٹ کے نام پر جو گرجر سمودائے پچھلی بار کانگریس کے ساتھ کھڑا تھا وہ اس بار کانگریس سے ناراض دکھ رہا ہے کیونکہ گرجر سمودائے کو یہی لگتا ہے کہ سچن پائلٹ کے ساتھ کانگریس میں نائنصافی ہوئی اسی سال سوائی مادوپور سے کانگریس کے ویدائک اور اشوگ گیلوت کے سلاکار دانش عبرار اپنی ہی ویدان سبا سیٹ پر لوگوں کو آگ گصہ ان کو جھیلنا پڑا کیونکہ دانش عبرار پہلے سچن پائلٹ کے قریب ہی مانے جاتے تھے لیکن سال دوہزار بیس میں سچن پائلٹ کی بغاوت کے دوران وہ اشوگ گیلوت کے کھیمے میں شامل راجستان کی گرجر بیلٹ کا سیاسی رخ اس بار بی جے پی کی طرف اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گرجر آر اکشن کا مورچہ سمالنے والے کروڑی سنگھ بینسلہ کے بیٹے ویجے بینسلہ اس بار بی جے پی کے امیدوار ہیں ویجے بینسلہ کی بھی گرجروں میں اچھی پیٹ اس کے علاوہ گرجر سمودائے کو سادھنے کے لیے بی جے پی نے ڈلی کے سانسد رمیش بیدوڑی کو ٹونک زلے کا پراباری بنایا جو گرجر سمات سے آتے ہیں یعنی سیاسی گنیت اور گاندی پریوار کے جو گرہ نکھتر ہیں جہاں کوئی ویرود جو ہے وہ ٹکتا نہیں پردان منتری کہہ رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے پی ام نے بہشوانی کیے کہ اچھو گیلوت کی سرکار نہیں لوٹ رہے ہیں